موسیقی 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 تو میں نہیں کہہ رہی یہ بختو ہے نا بہت آور ہوتا جا رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے اے لڑکی جاؤ یہاں سے اب نظر مت آنا بختو نے کہا ہاں اور تصور سے بھی اتنی بتمیزی کیے چلو تصور کا کیا ہے خان سامہ ہے نا ان دونوں کا چلتا ہے کیا خان سامہ کیا انسان نہیں ہوتے جو انہیں کچھ بھی کہہ دو نہیں نہیں انسان ہوتے ہیں شوہر بھی ہوتے ہیں اور تم بھی ایک حساس لڑکی ہو بیٹی بھی ہو سکتی ہو کیا مطلب دیکھو مجھ سے نا یہ گھما پھر آکے باتیں نا کیا کر ہوتے ہیں موس اور میں بھی دیکھ رہی ہوں آج کل نا تو مجھ سے بہت بتمیزی کر رہے ہو پہلے تو اتنے اچھے سے رہتے تھے پتہ نہیں کس نے تمہاری کان بھڑ دی ہیں ضرور تانی نے کچھ کا تانی کرنا ہم لینے سے پہلے ہزار بھر سوچ لینا بہت بہنی بڑھے گا بہت بہنی بڑھے گا بہت کمزور وکٹ پہ کھیل لی ہو تم کھائنات بی بی ایسا نہ ہو کلین بول کر دو میں تو دیکھ کے بہت دیکھ کے میں کونسی کمزور وکٹ پر کھیل رہا ہوں اور اگر کھیل بھی رہیوں تو اسے کیسے پاپا یہ کہہ رہا تھا وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مائی بہت زیادہ کچھ کہہ رہا تھا اور تو اور کائنار بی بی کو بھی ڈانٹ رہا تھا چیک رہا تھا چلا رہا تھا اس پہ بچاری تو شرب کے مارے وہاں سے نکل گئی یہ کیا ہو کیا بکتو کو میرے سامنے تو کہہ رہا تھا کہ بی بی صاحب بڑی پریشان ہے میں صدر جاؤں گا اسی مسکین سی شکل بنا کے اور باہر جا کے وہ یہ سارا کچھ کر رہے بڑا ہوشار بندہ ہے پتہ نہیں چاہ پلین ہے اس کا پلین ہاں پلین یہ بی بی صاحب کے سامنے بھولا بنتا ہے اتنا بھولا ہے نہیں تمہیں کچھ بات کرے گا میرے خلاف تو پوری کیمپین چلا دی اس نے بہت زبان چل رہی ہے اس کے آج کل اب تو لڑکیوں کا بھی خیال نہیں کر رہا ان کو بھی ڈانٹ رہا ہے ان پہ بھی چیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کے دل میں صحیح کہہ رہا تھا سور اس کے دل میں مجھے کچھ اور ہی لاغ رہا ہے گرگٹ کتنا رنگ بدل رہا ہے ریپورٹری کر رہا ہے وہ کوئی قرار ہے اس سے میں تجھے بتا رہی ہوں کون قرار ہے کوئی مل گیا ہوگا اس سے وہ کہہ رہا ہوگا وہ اسے کر رہا ہے یہ نہیں نہیں بات کچھ اور ہے کیا بات مجھے لگتا ہے یہ نشہ کر رہا ہے وہ بھی سخت والا نانا باکتو نشے نہیں صحیح ہے تم نامانو لیکن مجھے تو یہی شک ہے اے تہی بھی نہیں ہے بیسن بھی نہیں ہے میں نے تو نہیں کہنا اس سے تو میرے بھی پڑ جائے گا سفر دے تو جا کے سمان لے آنا تاری تو کرنی ہی ہے نا نشے وہ کرے اس کا کام بھی میں کروں مختو نشے میرے بھی مجھے میرے بھی مجھے نشے کچھ مجھے مجھے کیوں بلایا یہ در بات کرنا ہی تم سے بات کرنا ہی تم سے بات کرنا ہی تمہارا پاس بات کرنے کا وقت ہوتا ہے تم تو لوگوں کو دھمکانے شمکانے میں کافی بزی رہتے ہو نا اس پہمور کی باتوں میں آ رہی ہو تمہیں پتہ ہے نا اس کا کام کیا ہے اگ لگائی نا ایک کی دس لگاتا ہے وہ ایک تھی تو دس لگائی نا اس نے اور میں اس سے بات کروں نہ کروں تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہارا کیا پرابلم ہے تم میری پرابلم ہو صدف بارک باتیں نہ کروں میرے ساتھ یہ جتنے تم بیبے بنتے ہو نا اتنے تم ہو نہیں اچھا اس دن کیا ہوا وہ لڑکا کون تھا کیوں آیا تھا یہ میں نے تم سے نہیں پوچھا تو میں بورا ہو گیا اور اپنوں پوچھتی تو تمہیں اچھا ہو جاتا تو نہ میں نے کچھ بولنے ہی نہیں ہے سSenہ مہین پرابلم یہ ہے MS تو وہ بھی تھا اس سے تو میں نمتلوں گی لیکن تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو کیا نہیں سوچتے ہو مجھے فرک ہی نہیں پڑتا تم سوچو میں کچھ سوچتا ہی نہیںю تمہارے بارے میں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے تم تصرف اپنے بارے میں سوچتے ہو میرے بارے میں کیوں سوچنے لگے تمہیں بات کو کہاں لے کے جا رہی ہے ہم بات کیا کر رہے ہیں تو میرے ساتھ بوئے نہ کھلواؤ تم میری بات تو سنو ارے بنام جی میں بات کر رہی ہے تمہا کیا ہوا بختوں یہاں کیا کر رہے ہو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں یہ میرا گھر ہے اس لئے کھڑا ہوں یہاں پر تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو کہاں کوئی فلم چل رہی ہے تم ہی رو ہوں تم ہی روئے نہ ہو تم نہ تمیز سے بات کرو تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اے لڑکی اس سے قومت سے طریقے سے بات کرے خاجنہ تمہارا بہت ہو گیا ہے خانم کو جا کے بتاتا ہوں بیٹا تمہارے بارے میں اپنے باپ کی عمر کے آدمی کو بیٹا بولتا ہے یہ تربیت ہے تمہاری چلو گدی سے زبان کھچ لی جائے گی اگر اس لہجے میں بات کی تو چلو لے جاؤ اس کو ورنہ یہی لٹکا دوں گا چلو وہ حال کروں گا اس کی عمرت کیسے ہوئی تم سے بات مزی کرنے کی تم بھاگ لو نورمل دکھ رہا تھا وہ تمہیں ارے بالکل نورمل ہے ایکٹن کر رہا ہے وہ اس کی عادت ہے لوگوں کو انڈر پریشر کرنے کی اس طرح ماروں گا اکر ٹھکانے آجائے گی اس کی اور اس کے بات خانم نے اٹھا کے بار پھینگ دینا ہے تمہیں انہوں نے پہلے ہی کہا ہے ان کو مار پیٹ برداشت نہیں ہے کیا ہو گیا ہے کس سے مار پیٹ ہو گئی وہ شودہ وقتو بتمیزی کر رہا تھا تم سے بھی بتمیزی کی مجھ سے بھی بہت برے طریقے سے بات کی کہنے لگا اے لڑکی جاؤ یہاں سے ہاں مجھے بھی کہا اس نے اے لڑکی جاؤ یہاں سے سفاہ چریو تیوے ہوا سارا پاگلپن نکالوں گا اس کا میں اس کا وہ حشر کروں گا یاد رکھیں گے سب تم نا اٹھواؤ تم بندے اٹھواؤ کام ہی تمہارا یہی ہے میں کہتی ہو کہ خانم کو بتاتے ہیں ہم کیوں مو لگیں اس کے میرے مو لگنے کی بات کیسے کی معافی مانگو مجھ سے امی معافی مانگو ایسی معافی مانگو یاد رکھو کہ تم زندے کی بار سر پھار دوں گا تمہارا میں تمہارا سر پھار دوں گا آپ پھار میرا سر آو اے لہاں پہ یہی پھارا تو آنا چاہے اس سے نہیں لرنا آو نا تم چک کروں تم نم 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 کر اسے نہیں در گیا مجھ سے آو بکتو نہیں موت رونا ہو رہے تمہیں دھما خراب ہو گئے در گیا مجھ سے کوئی مگے رہے ابھی موڑے گا نہیں موڑے گا نہیں موڑے گا نہیں موڑے گا نہیں پھلا د خا در گیا مجھ سے تم powder ثوق trzy مجھے بختو تم یہاں سر پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو بختو تم یہاں سر پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو تمہیں کیوں بتاؤں میں مالکن ہو میری پاگل ہو گئے ہو کیا دو گھڑی بیٹھنے دو مجھے یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے دو جاؤں یہاں سے بختو بھائی ایزی ہو جا بھائی کیا ہو گیا بڑی ریپورٹیں آ رہی ہیں تمہاری بتتمیزیاں کر رہے ہو لڑکیوں سے دیکھو غلط بات ہوتی ہے بختو بھائی اور اگر اتنا شوق ہے بتتمیزی کرنے کا ہمیں بتاؤ ہم سے گروہ ہم دیتے نا جواب پھر اب تو مجھے بتائے گا بات کسے کرنی چاہیے لچے لفنگے آوارا تیمور بختو یقینہ نشے میں ہے بات بخت بختو نشے کے رہے گمتا ہے گھر میں وہ بھی رمضان میں اتنا تجھے لٹا لٹا کے مار ہوگا سارے نشے ایران ہو جائیں گے تیرے تم مجھے مار ہوگے دن کھو مانا تااہ آو م linear کا دکھا ہاں جاہے کن اکتہ تو بھائی دیکھو ایسے نہیں کرو یار سوری بھائی مطلب بتمیزی کرنے ہیں نا آپ کو بتمیزی کرنا چاہتے ہیں آپ میں مار کے دکھاؤں رک جیسے بات کرنے کر بھائی تو پانگل ہے کیا مجھے ایسے بھائی زنگ تیو سے دکھتا ہے بکتو اس کو نیچے رکھو بیٹھ جاؤ گہری سانس لو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤں کیوں کہا تھا تم نے مجھے نشائی کیسے بولا تم نے مجھے نشائی کیسے بولا تم نے مجھے نشائی کیسے بولا اائی کیسے dwassر کے مجھے نشائی کیسے ہیں ہم سوائی کاریٹی میں ہے چاہامنا اجیے جا رہیوں تجھے پساندZY نا میری آدھ کی چاہ ابھی لائی تر لیے موسیقی 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 اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا خانم بھاری آواز میں کہتے ہیں اے لڑکی جاؤ یہاں سے مجھ پہ بھی ایسے چلائے جیسے گلہ دبا دے گا خانم میں نے تو آپ کی وجہ سے برداشت کر لیا ہے ابھی تو بھائی کیا کر لیتا تو برداشت نہیں کرتا تو کیا کرتا پوٹا پوٹا پڑا ہوتا یہاں پہ مجھے تو کرسی سے مارنے مارا تھا پوچھو اس مانیٹر سے ہی بیٹھ ہی تھی وہاں پہ اس کی حالت دیکھ کر تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس پر کوئی سایا ہے مجھے بھی وہ نارمل نہیں لگتا تم لوگ بھوت پریت کے علاوہ بھی کچھ سوچ لیا کرو مسلن کیا وہ نشہ کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے یہی بات ہے وہ اپنے سنسز میں نہیں ہے نشہ خانم اب آپ ہی اس کا کوئی حل نکال سکتی ہیں اور اسی لئے ہم لوگ آئے ہیں یہاں آپ کے پاس ہمارے پاس تو ایک ہی حل ہے آپ سب یہاں سے چلے جائے ہم آپ سب سے بہت شرمنتا ہے ہم میمان نوازی ٹھیک سے کر نہیں سکے یہ گھر اب رہنے کے لائک نہیں ہے اس سے اور ہم کچھ نہ کہہ سکتے نہ کر سکتے یہی بہتر ہوگا موسیقی بہت مکلتی میں ہی تھی اتنا مزہ آرہا تھا لیکن تو سے نہیں برداشت ہوئی کسی کے خوشی سب تباہ کر دیا ہے مائی چاہاں جی تصور کو کو کہا کہ ہمارے ساتھ اپنا حساب کر لے ہمیں اب اس کی اور ضرورت نہیں ہے اور اسے کو پریشان مت ہو پورے مہینے کی تنخواہ دیں گے ہم اسے چاہاں اللہ پچھے تجھے بختوں کیا کر دیا ہے تنہیں ایک پل میں بھرایا کر دیا ماں کہتا تھا خانم کو میں یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم جائیں گے کہاں بہت غلط کیا خانم نے مارے ساتھ بختوں کی وجہ سے ہم سب کو نکال دیا اور بختوں کو تو کچھ نہیں کہا پتہ نہیں کیوں اسے سیف کر رہی ہیں خانم کوئی کہیں نہیں جائے گا ان کو کاغذات دیتی ہے خانم نے انگوٹھا لگا کے یہ فیشلا کریں گے کون کہاں جائے گا کون کہاں نہیں جائے گا میں کہہ رہی ہوں نا کوئی کہیں نہیں جائے گا لیکن کیسے شیزا تم کیا کروگے خانم نے تو دو ٹوک جواب دے دیا ہے تم خانم کا ڈیسیجن ریورس کر سکتی ہو اگر تم سب میرا ساتھ دوگے تو یہ ہو سکتا ہے نہیں تو صبح اپنے بیگ اٹھاؤ اور کٹو میں تمہارے ساتھ ہوں میں بھی تم جو کہوگی میں کروں گی پاپی ڈرینڈے تیرے کلیجے کو تھنڈک نہیں پہنچیا میں گھر سے بان نکال کے آپ پھیرا آگیا ہے یہاں دیکھنے آیا ہے کہ ہم لوگ یہاں ہے یا نہیں اس کا پلان کامیاب ہو گیا ہے یا نہیں ایک بات میری یاد رکھ بخت تو ہم لوگ تو کل یہاں سے چلے جائیں گے لیکن اس کے بعد جو میں تیرا حشر کروں گا نا ساری زندگی یاد رکھے گا تو تو اس کو بھی غائب کرا دے گا ابے تو خون ہے بھائی تو کرتا کیا ہے آج ہمارا آخری دن ہے نا یہاں پہ سب کا آج تو بتا دے تو کہاں کا گھنڈ ہے تو کیسے لاکے کا گھنڈ ہے میں ابھی تو پتا کروں میٹا میں ایسے غائب کراؤں نہیں کراؤں تجھے ضرور کراؤں گا کیونکہ تو وہ سامپ ہے جس کا سر کچلنا بہت ضروری ہے کسی کا ڈالا لے کر آؤں گا تجھے ڈالے میں ڈال کے لے کر جاؤں گا میں دیکھنے رہو تانی شاٹ اپ مختوب یہ کیا نیا ڈراما ہے یہاں کیوں آئے ہو اپنے شیزہ اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں ہونٹ بھی پھر پھڑا رہے ہیں چپ کرو تم دونوں رویل بای مجھے مار دو مجھے مات چوڑو نا مجھے اس گر کے کسی کونے میں گار دو دفن کر دو میں مر کے غزل با سام کی روکو کیا جواب دوں گا بی بی سر اب لے اتنا پانچ پلتی زوان سے اردانوں کا نام بط لے نا بس اتری یہ زوان ما کود بھی سے پولر کے کھینج دے گا یہ ہے بطا بختو بختو فنگر on your lips بالکل چپ نا میں پہلے تمہارے کسی ڈرامے میں آئی ہوں اور نا مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کھل کے بولو کیا بات ہے ہاں اب بتا تو چلے کیوں ہمیں گھر سے بے گھر کرنے کی ٹھان رکھی تھی اور اب جب فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ ایسے مگر مچ کے آسو کیوں باہر ہے یہ بہت گھنا میسنا ہے اس کے دماغ میں ضرور کچھ فکر آئے تیرہ میں بہت شر کروں گا کہ کچھ بھی پکھانے سے پہلے سو بار سوچے گا دوں بتاو میں آپ لوگوں کے آج جھوڑتا ہوں آپ لوگ یہاں سے مچ جاؤں بی بی صاحب آپ سے بہت پیار کرتی ہے نا وہ میری وجہ سے یہ سب کر دیں اگر میں بیمار ہوں تو میرا علاج کراؤں نا اگر میں پاگل ہو گیا ہوں تو مجھے پاگل خانے میں ڈال دو نا اور اگر میں سٹیا گیا ہوں تو مجھے گولی مارتا مگر یہاں سے مجھا پختو نے سارا کچھ خراب ہی کر دیا ہے پتے بتانے کس کی باتوں میں آگیا ہے وہ اور اب جب سب کچھ برباد کر لیا ہے اس نے نا تو اب کہہ رہے ہیں مارو مجھے مارو مجھے کم پخت نقام صافی تو یہ تھائی ملازم بھی دو نمبر نکلائی اس کی یہ خواہش نا کسی دن میں ہی پوری کر دوں گا کونسی خواہش پلا یہ جب بولتا رہتا ہے مجھے مارو مجھے مارو میں اپنے ہاتھ مزی مار دوں گا کسی دن انس کو تو سفر تو تو بالکل ہی باغل ہو گیا ناکری جانے پر اتنا وینڈ ڈالتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا وینڈ تو ڈال رہے ہیں بھائی ناکری ہے ایک گئی دوسری آ جانی ہے دیکھو پلا ذرا اور تو تو جو آر بات پر کہتا رہتا تھا یہ ہو گیا تو میں ناکری چھوڑ دوں گا اب جب موقع آیا ہے تو تیری وہ آنے کے لئے ہیں بات ناکری یہ نہیں ہے مائی اچھی آواز میں بات نہ کری میرے ساتھ یہ ناکری ہے کہ نے پٹائی کار دے نہیں ہم نے تیری بات ناکری یہ نہیں ہے ہاں ناکری ہاں دو آزار مل جائیں گی گھر کیسے ملے گا اے کار؟ تیرا پڑ کار نہیں ہے تو تو بڑا کہہ رہا تھا کہ میری بیوی ایسی تو میری بیوی ویسی تو بڑا اس نے مجھے یہ سکھایا تو بڑی چنگی ہے وہ تو پندرہ دن تو نے اس کار میں گزاری ہے یہ تیرا کار ہو گیا سب کچھ پھول گیا ہے تو تو بہت رو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا ہم بک تو کٹ پیو کا کار ہے نا جو ساروں کو یہ آفرین دیتا پھیر رہا ہے فیصلہ تو آخری بیوی صاحب نہیں کرنا ہے نا جو وہ کہیں گی وہ یہ ہوگا ہرے ایسے کیسے جانا ہوگا شیزہ نے کہا ہے کوئی کہیں نہیں جائے گا وہ کچھ کر رہی ہے گھر تو یہ شیزہ بی بی کا بھی نہیں ہے ہاں پتہ میرا کے خیال ہے عزت ساروں کی اس ہی میں ہے کہ جو بی بی صاحب کہہ رہی ہیں وہ کر لیں چلے جائیں یہاں سے مائی مائی تم نا بلا وجہ کی باتیں نہ کرو دیکھ نہیں رہی ہم سب کتنی محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تم ایسے ہی مائیوں سے پہلا رہی ہوں تمہیں جانا ہے نا تو چلی جاؤ باقی سب کا دل خرام مت کرو آئے کنات بی بی میں نے آپ کو تھوڑی کچھ کہا ہے آپ کو بتانی کیوں پتانگی لگ گیاں میں نے تو سیدھی سیدھی بات کی ہے پتانگی لگ گیاں تم ذرا دیکھو مجھ سے بات کیسے کہ رہی ہو ہاں بلکل کہنا بی بی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ بول رہی تھی جب نوکری نہیں ہے تو کسی کا علیہ آس تو کروں گی یہ مولی اٹھا کے موں پہ مار رہی تھی میرے لیکن آت بی بی میں تو ایسے مزاق کر رہی تھی مخوال کر رہی تھی میں اس کے ساتھ ہیں بختور میں تو اروقت مزاق کرتے ہیں وہ اتنی برا مناتا کسی بات کا اور آپ بھی بتا مجھے پلا مولی میں نے اس کو تھاک مار دی تو پھر پروٹہ کس چیز کے بناوں گی میں ہے دیکھو ماہی وقت بدلتے نہ دیر نہیں لگتی خانم نے جو فیصلہ لیا ہے وہ واپس بھی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں شرمندہ ہونا پڑی صحیح کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا بختور ساپ پہ یہ ایک ویچوں ساپ پہ مولی مار دنگی میں نے اس کو تو سہری کیسے بنے گی بختور ہم نے کہا نا ہم اب اس موضوع پہ اور بات نہیں کریں گے ہمیں کسی سے گلہ شکوا نہیں ہے کل سب چلے جائیں گے بختور تم بھی کچھ دنوں کے لیے نا اپنے گاؤں چلے جاؤں مہی آجائے کریں کہ صبح نہ کام کرنے اور یہ گھر ایسی چلتا رہے گا جیسے چل رہا تھا بی بی صاحب ایسا رہے کریں میں جانتا ہوں آپ ایسے کرنا نہیں چاہتی ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہماری وجہ سے ہو رہا ہے میرے آپ کا بہت دل دکھا ہے بی بی صاحب بختو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چانے یا نا چانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ نے قضل بائی صاحب کبھی کمرہ لوگ کرتی ہے ہاں ہم انہیں ان کا کمرہ بند کروایا ہے بی بی صاحب اگر آپ توری سی ہماری باس دونے گی ہم نے کہا نا ہمیں نے ان کا کمرہ بند کروایا ہے اب چابی اپنے پاس ہی رکھو اور جاؤ چابی آپ اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہے بی بی صاحب چابی تو آپ اپنے پاس رکھتے ہو بحث مت کرو ہمیں چابی نہیں چاہیے اپنے پاس رکھو اور جاؤ ٹھیک ہے بی بی صاحب بس 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 صاحب اب ہم فریب کے ساتھ نہیں رہیں گے تمہارے پاس چابی بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کا کمرہ کھول سکے ہیں ہم رویل بھائی بی بی صاحب تو پھر بیک میں تیرا کیا ہشر کرتا ہوں دمبے کی خال میں سیو گا تجھے دمبے آپ مجھے سنگیل نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہو رویل بھائی دھمکیاں دے رہے ہو دھمکیاں دے رہاں بس صبح ہونے دے یہاں پہ پھر تُ دیکھ میں تیرا کیا ہشر کرتا ہوں تانی بی بی رویل بھائی مجھے دھمکیاں کرا رہے ہیں دنبے میں دنبے کی کال میں تم اسی ہی دوں گا یہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا دکھ رہا ہے تم سلائیاں تھوڑی کرواتے ہو تم تو بندے اٹھواتے ہو بندے اٹھواتا ہے یہ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا چل رہے ہو یہ 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 کیا چل رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو بختوں یہ کیا ہے میں کیا کر رہوں آپ کر رہے ہو تو آپ بتاؤنا کیا کر رہے ہو یہ یہ تم کر رہے ہویا کیا چل رہے اچھا فرار فرارو نے کھا مجھے کہہ رہے یہاں سے یہ احساس جن تو مجھے مار ڈالے گا تھا بی بی میں یہاں سے اور کھا جاؤں گا ایکی تو ٹھیکا نہیں میرے پاس نہیں نہیں بختوں بھائی آپ کو کہیں فرار نہیں ہونا پڑے گا یہ اٹھوائے گا آپ کو یہ اٹھوا کے بوری میں بند کر کے ندی کنارے پھنک کر آئے گا کون اٹھوا لے گا یہ میسنا اور کون بینا گھر تمہارے شیم شیم بانی دور اچھا دو منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ پلیس میں سب پلیر کر دوں گا کہ کیا چل رہے تو دو منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ پلیس صرف دو منٹ کے لیے پلیس دیکھو تانو جو تمہیں لگ رہا ہے میں ہوں وہ میں بلکل نہیں ہوں نہیں تو میں بھی کہہ رہی ہوں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ تم ہو وہ تم بلکل بھی نہیں ہو اے اے نی اوکے اوکے پھر سے شروع کرتے ہیں نی موسیقی موسیقی شیزا اگر تم یہاں آئی ہو ہمیں یہ کہنا ہے کہ اپنا فیصلہ بدل دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا خانم کیا آپ ہار گئی ہیں ہار گئی کس سے کیسی باتیں کر رہی ہو اپنے آپ سے اپنے آپ سے کیوں ہاریں گے ہم تو بس چاہتے ہیں کہ کسی کا نقصان نہ ہو اتنے دل ٹوٹ جائیں گے کیا وہ نقصان نہیں سب یہاں اتنی پیار محبت سے رہنے لگے تھے ایک خاندان بن گیا تھا خاندان ٹوٹ جائے گا کیا وہ نقصان نہیں خانم آپ کس نقصان کی بات کر رہی ہیں جب آپ کو کسی بھی قسم کے نقصانات کی پرواہ نہیں ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم سے زیادہ اور کس کو پرواہ ہو سکتی ہے تو پھر یہ فیصلہ کیوں اور اتنا اٹل کے اس پر بات بھی نہ کی جائے کچھ فیصلی کیے جاتے ہیں پھر بات نہیں کی جاتی میں نے بھی ایک فیصلہ لیا تھا چاندگر چھوڑنے کا فیصلہ تب آپ آئی تھی میرے پاس اور کہا تھا شزا تمہارا دل بہت گھٹا وا ہے اس کی کھڑکیاں کھول دو اگر اس دن میں نے آپ کی بات نہ سنی ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی کیونکہ میں نے بات کرنے کا دروازہ کھلا رکھا تھا لیکن آپ نے اپنی دل کی کھڑکیاں بند کر دیا اور دروازہ لوک کر دیا ہے کچھ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے اور ہم سمجھا بھی نہیں پائیں گے بس بہتری اسی میں ہوگی کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ ہم یہاں اکیلے رہ لیں گے ہمیں اکیلے رہنے کی عادت ہے نا اور جہاں تک کھڑکیوں کی بات رہی تو تیہ خانوں میں کھڑکیاں کہاں ہوتی ہیں شزا خانم اگر آپ میری بات پر غور کریں گی تو بس خوشی خوشی آئی تھے اور خوشی خوشی چلے جاؤ بخت تو بیمار ہے اور بیمار کا علاج کرتے ہیں آگے جو آپ چاہیں جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا بیمار بختو نہیں بیمار صاحب ہے انا اور خود برستی کے مریض ان کا علاج ہم کہاں سے لے کے آئے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے دیمور کو اس لیے دھمکی دی کیونکہ تم میرے بارے میں پروٹیکٹیو ہو رہے تھے ہم اور تمہیں لگتا ہے وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے ہم لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہ میں ٹھیک نہیں ہوں ہم اور بخت تو ہم بخت تو بھی کیا میرے چکر میں بطلب اس کا کیا مشن ہے وہ مجھے کیا نقصان پہنچانے والا تھا کہ تم اس کو دنبے کی خان میں سینے والے تھے ہم گوڈ گوڈ یاد آگیا اب ابھی تو تم گوڈ فادر بن رہے تھے بتاؤ نا بختو نے کیا کیا ہے اس کو کس نے بھیجا ہے ہر بس نکل گیا ہے میرے موں سے غصے میں ہاں تو اتنا غصہ کس بات پہ تھا کہ تم بچارے بختو کو انارکلی بنانے لگے تھے اس بچارے بختو کی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اوکے تو جانا تو ہم سب نے تھا باقی تو کوئی تمہاری طرح پاگل نہیں ہو رہا ہاں ہو رہا ہوں میں پاگل کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کہ کل کے بعد ہم کب ملیں گے کیا سے ملیں گے اور ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے ملیں گے دیکھو تانی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کہ تم ٹھیک رہو تم اوکے رہو ملیں گے ملیں گے میرے ملیں گے آیا ہوا تانی کو لے گر میں تانی کی محبت کی بیڑیاں نہ ہوتی نا میرے پیروں میں تم وہاں قسم چاند نگر لوٹ کے آج ہی چلایا تھا لیکن اب تانی ہے زندگی میں اب بڑا آدمی بننا ہے چوریاں اوریاں چھوڑ لے پڑیں گی تیمور چکتا ہی تو یہ شرم نہیں آتی وہ تیرے لیے جان دے سکتی ہے تو چوریاں نہیں چھوڑ سکتا بیمت اس کا وجہاں میرا وجہاں بھائی ہیلو ہیلو تیمور آئی ایس اس پیکنگ سپیکنگ کے بچے شیزہ بات کر رہی ہوں خوفیہ کمرے کے باہر آؤ جلدی مگر کیوں آخر تم چاہتی کیا ہو خوفیہ کمرے کے باہر پہنچو کیا چاہتی یہ آخر مجھے رکھتا ہے کسی خوفیہ مشن پر یہ لڑکی مجھے نہیں لینی ٹو مجھے نہیں جاننا کیا ہے خوفیہ کمرے میں فتنہ مارت فتنہ مجھے ہیو بھبتون مجھے ہیو مجھے اس کی مجھے جو مجھے تو یہ میری دائری رہ گئی تھی کچھن میں بھولینے آیا تھا بس میرا کیا ہے دائری لوں گا چلا جاؤں گا تمہارا کیا ہے کیا ہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے چلو پھر جاؤ جاؤ بہاورچی چلو اتنا تو لیڈر دائری یہ صرف اور کچھ بھی نہیں ہے کائنات کو تیرا باپ لے کر جائے گا سب ہمیں بنا رہے ہیں باغل یہ سب بگیاں میں بتا رہا ہوں